یہ دیکھ رہے ہیں فوجی تیار ہے چھوڑی اوری لگائی ہوئی ہے اس نے کمر پر یہ لوگ کارتے ہیں یہ سب لوگ بولیاں لگا رہے ہیں یہ دیکھیں مکہ کی بکرا منڈی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھیڑ سے فائد ہے یہ ہماری بھیڑ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبد المالک فرید اور ایک نئی خوبصورت صبح مکہ دل مکرمہ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید آج ہم لوگ سوچ رہے ہیں مرگے کی آواز بھی آ رہی ہے آج میں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں بکرا منڈی میں اور آپ لوگوں کو بھی بکرا منڈی دکھاؤں اور کیا کیا ریٹ چر رہے ہیں وہاں پر بکروں کے وغیرہ وہاں پر بیل تو ہوتے نہیں ہیں یہاں پر اونٹ ہوتے ہیں تو کیا ریٹ چر رہے ہیں بکروں کے کس طرح کے بکریں ہیں یہاں پر اکثر زیادہ طرف بھیڑ ہوتی ہے اور وہ سب کچھ آپ کو جا کے دکھاتے ہیں آج اس ویڈیو میں کیا پتہ آپ کو کوئی پسند آجائے اور آپ بھی لے لیں یہاں مکہ کے بکرا منڈی سے کوئی بکرا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور چلتے ہیں بکرا منڈی یہ ماشاءاللہ صبح کا ٹائم مکہ تل مکرمہ آئی ہے ہم لوگ بکرا منڈی جا رہے ہیں آج ہمارے مامو بھی ساتھ میں جا رہے ہیں بنی ساد میں جہاں پر گئے تھے مامو ساتھ میں گئے تھے ہج دوسری ویڈیو میں ساتھ جا رہے ہیں آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے جس میں میں احرام خریدنے کیا تھا وہاں پر آپ لوگوں کو کافی مارکٹ وغیرہ دکھائی تھی اور اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو صرف یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ ہج میں جا رہا ہوں انشاءاللہ وہاں سے ویڈیو آئیں گے پہلی ویڈیو ہوگی وہاں سے انشاءاللہ میں گوشش کروں گا اور ہج کے پندرہ دن بعد تکریباً پندرہ سے بیس دن کے اندر میں انشاءاللہ ایک مکمل ویڈیو اپلوڈ کروں گے جس میں پوری ہج میں شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ اس کو مکمل ولوگ سمجھ لیں فلم سمجھ لیں حج کی یا حج گائیڈ فلم سمجھ لیں جو بھی سمجھ لیں لیکن اس میں پوری فلم فلم حج کی سٹارٹنگ ٹو اینڈ سب کچھ شیئر کروں گے انشاءاللہ وہ آپ لوگوں نے ضرور دے ابھی ہم لوگ نوزہ سے نکلے ہیں نوزہ سے ہم لوگ آگے جا رہے ہیں اور یہ بکرا منڈی ہے یہ مکہ سے کافی دور ہے تقریباً کوئی بیس سے پچیس منٹ کا فاصلہ ہے اللہ اکاشیا میں ہے لیس روڈ میں طریق اللہ طریق اللہ یا لیتھ روڈ بھی کہتے ہیں وہاں پر اس طرف پہلے تو مکہ کے اندر تھی کھاکیاں ملے ابھی وہاں پر میں نے تائف بکرا منڈی کے ایک ولوگ بنایا تھا اگر آپ لوگوں نے وہاں ولوگ دیکھنا ہے یہاں پر اوپر کارڈ میں آ رہا ہوگا وہاں ولوگ بھی آ رہا ہوگا یہ منڈی ہے اب ہم آگے سے آنا پڑے گا یہ ماشاءاللہ ہم لوگ ابھی بکرا منڈی میں آگئے ہیں یہ اس طرف دیکھ رہے ہیں بکرے بکرے ٹھک ٹھاک کھڑے ہیں اب آگے جا کے ہم لوگ ریٹ شیٹ دیکھتے ہیں ان کے کوئی گاڑی کی فارکن وارکن دون لینا پڑے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ساری بیڑے ان کو سواقنی کہتے ہیں سلام علیکم علا کم یا زول الف و تلات میاں ماشاءاللہ سودانی یہ سودانی بیڑ ہے تیرا سوریال سواقنی اس کو کہتے ہیں میں نے تو سوچا تھا بیل نہیں ہوں گئے یہاں پر بڑے زبردست بیل ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ لیکن ان کا مالک بتا نہیں کہاں گئے یہ دیکھیں مکہ کی بکرا منڈی بیل اونٹ یہ ہر چیز ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیڑ سفید ہے یہ ہماری بیڑ ہے لیکن خرید ہی نہیں ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے خریدے کے بعد میں آج والے دن خرید ہے انشاءاللہ اونٹ کے ریٹ میں نے اونٹ کے ریٹ تین ہزار سے لے پانچ ہزار تک ساڑھے پانچ سائز کے حساب سے جیسے یہ چھوٹا ہے ساڑھے تین ہزار کے اس طرح اور یہ اونٹ نہیں ہے تو یہ اس طرح ان کے ریٹ ہیں بھاگ رہے ہیں صحیح ادھر محول بنا ہوا ہے بھائی دیکھیں ماشاءاللہ اتنا بڑا اونٹ دوبی سائی زبادہ پڑھ رہی ہے اور پیچھے کے اخری بعض اونٹ کے پیچھے ہیں بڑے زبردست ان میں کالے اور سفید ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اونٹ نہیں ہے یہاں پر زبا کرتے ہیں یہ ساری اونٹ نہیں ہیں اور فل بڑے سائز کی آنٹ نہیں ہے دیکھیں ماشاءاللہ عرب کی آنٹ نہیں ہے بڑے سائز کی ہیں مائل نکی ہاں بھئی اید آ رہی ہے کیا خیال ہے اتنی لمبی ان کی گردان ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے یہ ایسے ابھی موبائل کیچے گئی ماشاءاللہ تیرہ سو کہہ رہا تھا تیرہ سو گیارہ سو ایسے ہی چلتا ہوگا یہ بیل ہیں ان کا ریٹ کہہ رہا تھا کہ سات ہزار کے ارد گرد رہتا ہے یہ لوگ تھوڑا بہت اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں ایک اور انفرمیشن ابھی ملی ہے یہاں پر یہ بیل ہیں یہ بیل ہیں باہر سے آئے ہوئے جو باہر سے آئے ہوئے بیل ہیں ان کی قیمت پانچ ہزار کے ارد گرد اور جو سعودی عرب کے ہیں یہاں پر پلے ہوئے بیل ہیں ان کی قیمت سات آٹھ ہزار تک جاتی ہے یہ ابھی انفرمیشن ملی ہے ویسے میں اتنا زیادہ مویشیوں والا ہوں نہیں اس لئے جتنی انفرمیشن میرے سے مل جائے شکر پڑھنا ہے اتنا زیادہ نہیں پتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت اونٹ بڑا اور خوبصورت اونٹ ہے اور ایک مجھے سفید اونٹ نظر آیا تھا وہ میں آپ کو دیکھا کھوں یہ نظر آنے میں چھوٹا لگ رہا ہوگا آپ کو لیکن اتنا چھوٹا ہے نہیں یہ میرے ساتھ دیکھیں اس کو کیسے سائز لگ رہا ہے ایک تھاک بڑا سائز ہے ایک تھاک بڑا سائز ہے یہاں پر بولی لگ رہی ہے یہ بولی آپ کو لکھاتا ہوں یہ سب لوگ بولیاں لگا رہے ہیں دو سو ریٹ لگ چکا ہے یہاں پر بولی لگتی ہے جو جتنے میں بولی لگا کے لے جائے اب دو سو بولی لگ رہی تھی ایک بکری کی لیکن سب بلکل پتلی پتلی تھی یہ اس طرف اونٹ ہیں اور اس طرف پھر بکریوں والا بازار اور آگے چلتے ہیں بکریوں دیکھتے ہیں یہ بھیڑے ہیں یہاں پر زیادہ تر بھیڑ چلتی ہے اور اس کا ریٹ ہے نو سو سے لے کے بارہ سو تک یہ سعودی ہے یہاں کی بلی ہوئی ہے یہ دیسی ہے یہ لوگ بلی کہتے ہیں اور یہ سودان سے آئی ہوئی بھیڑے ہیں یہ نو سو ساڑھے نو سو کی رینج میں یہ ساڑھے آٹھ سو تک کر لیں یہ سب کتابیں یہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاگ بھیڑے ہیں یہ سب کT تھی کہتے ہیں منس اگر مث esp food تہرہ سوح تک دید ساڑھے نو ساڑھے نو سو شاہاں کی فسنی پر تک ہے یہ نو سای جو ٹھیک اس کے پر جšP اولای بھی سوالی والا ساڑی girls اور اس کا ہزار سے بارہ سو کے درمیان ہے ریٹ ظاہر ہے جتنا بھی ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب ریالوں میں ہی بتا رہا ہوں روپےوں میں تو کچھ نہیں ہے اور یہ یہاں پر بکرے ہیں اگر آپ پاکستانی بکرے ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ بڑے والوں والے دیکھا ہے بکرہ ماشاءاللہ اللہ تعالی برکر ڈالے یہ یہاں پر پاکستانی بکرے ہیں بہت چھوٹی بکری ہے اتار رہے ہیں اور یہ بلکل ہلکا مال یہاں پر ہے یہ تین سو میں دو سو میں دائی سو میں مل جاتی ہیں دیکھ رہے ہیں یہ بلکل ہلکا مال ہے اور انہوں نے صحیح دبا کے ڈالی ہوئی ہیں دو سو میں تین سو میں ایسے ہی ملتی ہیں یہ سب بڑی عمروالی بکری ہیں اب گاڑی میں صحیح ماشاءاللہ خوشبوو پھیلے گی یہ جو جوتوں پر سب کچھ لگایا ہے جانوروں کو ہاتھ لگاتے رہے ہیں لیکن کیا کریں اب چلتے ہیں آگے آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں جہاں پر زبا خانہ ہے باہر سے ہی دکھاؤں گا یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائنز کی وجہ سے اندر سے خونوں دکھانا یوٹیوب پر آلاو نہیں ہے لیکن میں آپ کو باہر سے دکھاتا ہوں جہاں پر زبا کرتے ہیں اس کے بعد پھر ویڈیو اینڈ کریں گے اور نکل جائیں گے جی خواتین و حضرات یہ ہیں بکریاں بلہ دی بلہ دی سودانی سودانی تھا بھائی بلہ دی نہیں تھا بلہ دی مطلب دیسی سعودی عرب کا کہتا ہے سودانی ماشاءاللہ بہت بڑی منڈی ہے بہت بڑی منڈی ہے جتنا مرضی گھومتے رو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی بہت بڑی منڈی ہے اس لئے کیونکہ حج ہوتی ہے یہاں پر تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ یہاں بے کام ہوتا ہے یہ جو لال لباس میں لوگ بیٹھے ہیں یہ لوگ کٹھتے ہیں زبا کرتے ہیں اور یہ زبا کرنے والی جگہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں فوجی تیار ہے چھوری بوری لگائی ہوئی اس نے کمر پہ یہ لوگ کٹھتے ہیں یہاں کے کسائی ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کون سا جانور ہم نے لیا اپنا قربانی کے لئے تو آپ بالکل یہ امید چھوڑ دیں کیونکہ میں قربانی حج والے دن کرنی ہے جب حج کروں گا حج کر کے واپس آؤں گا اسی ٹائم پہ ہی قربانی کا جانور لوں گا اور اسی ٹائم پہ ہی قربانی کر دوں گا اور اس کے بعد پھر احرام کھولوں گا میں حج کا انشاءاللہ اور ویسے بھی میرے پاس جگہ نہیں ہے جہاں پر میں جانور ابھی سے لے کے کھڑا کروں اور پھر حج والے دن مہاں پر زبا کروں اور وہ سارا پروسس جو پاکستان میں ہوتا ہے آپ لوگ تو جانتے ہیں اب پھر سے آپ کو قربانی کا جانور نظر آئے گا حج والے دن دس کے دن جو عید کا دن ہوگا ہم لوگ حج کر کے آئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور توفیق دے اور آسانی فرمائے حج کے لئے میرے لئے دعا کی گزارش ہے آپ لوگوں سے اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گا حج میں کے کون سا جانور میں نے کیا ہے انشاءاللہ تو انشاءاللہ آپ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنی رائے کے اظہار ضرور کریں نیچے کومنٹس میں آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ